مولا علی فرمائے سی زہد نہ رکھو میرا نا عویس ہے میرے تو پہلے بھی بڑے عویس تھے تو ہنے تو پہلے بھی بڑے عزاد نے زیاد نے اور جب تو میرے نبی حسندہ نا رکھا فرمائے ایک کی حسن ہے کی حسن ہے کی حسن ہے کی حسن ہے جنہاں بڑتی میرے نبی خود پیڑ جنہاں پتہ جار خود کر جنہاں میرے نبی چلنا خود دکھار دنسل امال امام علی منتقی الہمدی فرمائے سن سب کو زیارہ اگر امام حسن کو اس سواری نصیب ہوئی نہ محمد گندہ سن مقام حسن چلو میں دوسری عدیس پڑا دیا سور شورنی لمدہ بغیر سورتوں تغریب کرنا میرے نبی تھا معمول سی حضرت جلدہ کل لقش دے گی اثر تا مگر میرے نبی وفود لڑ گلقات کر دے سن جنہاں وفد آیا کر دے سن آ ساتھی نمہ گزارش کرا گیا کہنا دی ویڈیو چھوڑو میرے رکھو اے سارے قیمریل میں دے گلد آیا ہو جبی پھر پیانا وفود آیا کر دے سن گر ریکارڈ ہو رہی ہے کہ لفتہ بخود ہی مہدار ایک یعبیان دا وفد حضور کو لائے حضرت سیدنا کو رہ رہا ہے اس عدیس کے راوی میں آپ فرمانے روز ہوں گا سی نمے نمے سوال لے کے ہوں گا سی حضور جواب دے دے سن حضور جواب دے 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 سن اللہ دعوا ہستا جے میری گرلوں قتل لے کرے آجے محسوس کرو گے اللہ نہیں بولے جنہاں بولے دے گل ہوئی روز آیا کر دے سن حضور کی کر دے دے نماز اثر تو باتا حسن پاک نے سجب مجھے تل بٹھا کے نا میرے نبی تشریف لائے کر دے سن بڑے بڑے ملوانے سمجھ دکھائے ہو اینا پر چاہتے جو پڑے آ ساڈا 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 مستفا حسن پتر نو بٹھا کے اتار کے گوچے بٹھا کے یہ اوڈیا دے بڑے آلے منو آ کے آجے آخو تہاں دے تو آڈے سوال نہ دے جواب میرا پتر نہ دے رہے نہیں 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 تو سی لیت ہو گئے ہو چار بڑے 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 سوال نہ دے جواب دے فرقام زہرہ دے بابا اسٹینڈ کری میں تے یہ بہن تاہرین میں یہ رہن دے نانا نبیر شاک فرمایا فرمایا یہ اوڈیا دے آلے منو آگر دوسری آنکھ ہو پھے آج کو آلے سوال نہ دے جواب میرا حسن نہ دے بے قریب تو نے جو دی آلے حیرت پڑی نظر نظر نال میرے کیا دے میرے سوال نہ دے جواب آہ حسن دے بے شیطان نے پوچھو چھوٹے امام حسن دی 위에 ہاں کیسے مانوں نے بن جنا رہا اگر شملت اس نے قبال کرنا مارخ ذہب انہاں نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سوال لے گیا پہلا سوال علی دا پطر جواب دے رہے ہے دوسرا سوال علی دا پطر جواب دے رہے ہے دوسرا سوال ستا سوال باتیں تو پوئی ہو انہیں شہود اللہ پڑھ کے محمد قلعا دوسرا سوال سرکار نے فرما کیو ہے انہوں نے کہا جنہوں نے چھوٹے محمد دے آلو پہ آئے علی دے چھوٹے علی دے آلو پہ جس سرکار دے حسن دے آلو پہ جنہیں نباس دے آلو پہ اللہ ہی جانے ہو دے نامی دے علم دا کی آلو جائے گا چلو میں تیسر یدیس سنا دے آلو پہ کون امام احسن پاکٹار اکینات جنہ دے خوراکسی میرے نبی دی زبان جنہ دے لوگو جڑے میرے نبی دی زبان چھوستے رہے ایک دن عدرت صدیق اکبر نے اے روایت تو ساتھ ہی سننیں میں پوری سننیں آج صدیق اکبر چایا امام احسن ابو بکر چایا امام احسن صدیق دے کندی علی دا بڑا پتر آیا اے خیارنا ابو بکر دکھا دے اے شیعہ سننیں کتاب آدھا والا ہے میں آپ دکھلے کھڑ دی گھر نہیں کر رہا حضرت امام احسن ابو بکر دکھن دے حضرت مولا علی دا بڑا پتر ہے ابو بکر دکھن دے مولا علی دا بڑا پتر ہے ابو بکر دکھن دے نا 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 اے مجسپندے رو چپ کر دی دل پریشانی ہے او تو چپ کر کے پاوے دے آیا ہی مصطفیٰ دے پترانا لنگر کھانے ہو تو بول لے گا انچایا صدیق کے ایک کھڑ پر ہوڑی میں کدھے بولے کروں ٹیٹ ہوگے تو میں روک کے ایک گل سناؤں ہوں حضرت اس گل نے بھی منو درچل دے کابل کر دیتا لکس بھی انہیں عشقیت کا اٹھا تازہ ہو جائے گا ایک باری مولا علی فرمو دے نا میں اپنے نبی دے کون بیٹھا ساں حضور اللہ علی شانب تو سلام ورشاد فرما رہا ہے صدیق کے اچانک دروازے چو ابو بکر آگئے صحابہ راہ دن دے گئے ابو بکر آیا نا صحابہ راہ دن دے گئے ابو بکر آیا نا لیوٹ نہیں ہونا میرے گل سننا قریب ابو بکر آگئے میرے نبی اپنا خطاب چھڑ گئے ابو بکر نو بپ کے میرے نبی نے فرمایا جاندے ہوئے کونے جاندے ہوئے کونے جاندے ہوئے کونے اور میں میں آخری عدید سوران لگیا اور سبحان اللہ میں نے اوہ اس جمان تک عزیز تک آر بندہ بولے بیات جو میں چک کے بولے آجے علی پاکہ میرے اینہ کرنا نہ سنیا میرے عربے علیہ در میں اینہ کرنا نہ سنیا اینہ کرنا نہ رویکیا ابو بکر نوگے کے میرے نبی آنے سر ماں صف اللہ فی صدر شیئن اللہ سببتہو فی صدرہ بکر سنو جو کو جللہ نے میرے سیلے سے رکیا میں چک کے سارا ابو بکر دے سیلے سے سوچے نبی دے سینے سے حسین دا پیار ایسی حسین دا پیار ایسی کہ میرے نبی وہ پیار چک کے رکھ دیتا ابو بکر دے سینے سے اور میں چک ہو جب میرے سینے سے آجے محمد نے چک کے سارا سندگی کے ہر صدرے نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی یا نبی شدیقی افرد گندے نے بینا نالی دا بیٹھا ہے رستے تے جہا رہے نے سمڑے مولا مرتضاء آئے مولا مرتضاء جے تو سمڑے آئے تو بیکیا کہ میرا حسن چاچے نے موڈیا دا بیٹھا ہے سیدنا مولا مرتضاء حضرت سردیقی اپر نے کندیا تو امام حسن اتار کے فرمایا علی یہ تیرے جہا نہیں نبی جیا اے نبی جیا اے نبی جیا اگلی گلگڑی تا دیئے تو تا تو ہڑی گنہ تا گل گئی کہ نہیں فرمایا میں پتہ ہے حسن کیوں کندیا تے چکنا ہاں 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 بیٹھا جواب پیٹھ دی سلا آئیے تسی رکھو اگلے جملے نے سنا حضرت ابوبکر سے فکر فرما سنا مولا مرتضاء شیر خدا ہر کوہلے بودھر پر میں آتگیاؤنا کرا اے کند سن مصطفہ دا دھر بار زی میں خود سڑیا زی میرے نبی صلو بیر کیا اللہ میرے صلو سلامت رکھا اللہ میرے صلو سلامت رکھا وہ چپ کر جائے گے مول بیرا مس گئے اللہ میرے صلو سلامت رکھا چیڑا جیڑا صلو پیار کرے اللہ میرے صلو سلامت رکھا چا تھی جیدیس میں نوں لیے حسن کس بات شادہ نہ آئے سیدنا مولا قائنات تشہدادہ امام حسن سیدہ زہرہ جدو فرمایا سی نا دو چار تکلیف دے گا اللہ نے میں بڑی عدب تے لہجے سٹوڑنا کر جائیں گا عدب تے لہجے فرمایا زہرہ پاتھ میں بابا جی بہت مہربانی بہت مہربانی کو کمتی گل قتل نہیں ہوئی بابا جی میرے پترانو بھی راست دیو نا بابا جی میرے حسنو کچھ دیو حضور بھاگ نہیں دیتا مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی بندہ کھڑا ہوگے مجھ سے عوالہ مانگے تو ابھی گاڑی سے بھی تاب آئے گی ابھی دکھاؤں گا بابا جی عدب ندب میرے حسن کو بھی راست دیں میرے حسن کو بھی راست دیں سرکارنو چاہیے دیں سینا ہو باب ادھا حسن رہا کھلا ہوئے ادھا امام حسن مجھے دیو یکن میرے نبی فرمائے اچھا راست چاہیے چاہیے قریبا اور میں آئیس تب بولنا ہے حضور حسن پاک گناہ دے سمڑے کھڑا کر کے اندل زہرار کی یاد رکھیں گی میں محمد آدی سرداری حسن نو دیتی اپنی سقاوت حسن نو دیتی اپنی بہادری حسن نو دیتی اپنی بہادری حسن نو دیتی ساچ اوہ حسن نو دیتی گنٹا سخی ہو یہ گاجی سے کل نام حسن نو دیتی سقاوت ہو بیگی یہ ہے نہیں امام حسن پنی بھی حسن نو دیتی سکر نایم حسن جارن ایک باغے باغ امام حسن فرق قریب گیا رہا دیتی ایک باغ دے قریب تلائے کنارے تک جوان بیٹھا او دے آتوچ روٹی ایک لکمہ خود کھاندہ ایک قریب متصل او دے خود تا بیٹھا خود تے نو کھلاندہ سیدنا امام حسن نو دیتی تک کہا تک کہ فرمایا کی کر رہے ہیں انہیں کہا زور میں کھانا کھا رہے ہیں جانوار ہمیں نو شرم ہوندی اپو کھوٹ ہے سیدنا امام حسن جدو بیکھا نا چھوڑا غریب آگیں رکھ جاؤ امام حسن گئے اس باغ دیت مالک لکول جا کے فرمایا وہ فلاں باغ تیر ہے جی میرے فرمایا تو سنو بیٹھ نہیں دیتا ایدر سیدنا وہ مولانا امام حسن نے فرمایا باغ بیٹھ دے ایدنیا کیا چاپ بڑے پیسے مانگے پر علی دے پتر میں پیسے دے کے جدو باغ باغ کے باغ بیٹھ دیا واپس آگائے اے کھنے ہی کھائی جا رہے آئے امام حسن نے فرمایاک کڑائے ہو جا کڑائے ہو جا کڑائے ہو جا کڑائے ہو جا وہ نے تیرا تارف کیے رو دیاں یا کھانا راندہ اے میں غریباں اس باغ دا مالیوان تے رات تے پانی لیناواں مارا اے آدمیاں امام آسم نے فرمایا کھڑائے ہو جاں جنا پڑ گیا ہو دا شکریہ جنا نہیں اپڑیا ہو دا بھی شکریہ کھڑائے ہو جاں حلید اے پتر نے فرمایا اے مبارک ہوئے اے اے در سیدنا ایمانیہ سنے مہتباں نے فرمایا اچھائے باغش کی کرنا ہے رو دیاں قرر گریباں دیا دور میں کی دستانا اس باغشیں چاہاں کے منہ لاب کم کرنا مانا پری کرنا فرمایا تو جسم اپر درس کندی کھڑا 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 ریا سے بے سکینہ میدا سکینہ واسمہ باق خرید کے لے آیا مہا خرید کے دن مالک بڑا دیتا ہے اے رو دیاں قرر میں لگیا اے دربار یا نیدے لگیا اے در سمہ چکے لگیا اے لگیا اے در سمہ چکے لگیا اے در سمہ چکے لگیا اے دربار یا نیدے لگیا اے در سمہ چکے لگیا اے دررس لگیا اے دربار یا نیدے لگیا اے دربار یا نیدے لگیا اہ دا پان جتا پیتا فرما اے دا شیمی عدیس میں نو امدی ہے چھوڑ سکے تائموں میں اثر سفرتے گئے کتے گئے کل لے نہیں امام حسین نال لے عبداللہ بن جعفید نال لے آپ نے کوئی راشن ختم ہو گیا شدت پیاس نے ترپایا ویک ہاتھ غریب کلی نظر آئی حسن پاک ہے ویک ہے دیکھ بزرگ عورت نظر آئی فرمایا امام جی مدینیوں آئے ہاں قریشی امام جی کچھ ہے امام نے آسکی تھی اسی بڑے مہمان نواز ہاں غریب آپ پھکریے ادھ دھولو دودھ چویا مولا حسن بھی پیتا امام حسین بھی پیتا جناب پتے سے مردلہ بن جعفید بھی پیتا دودھ پی کے فرمایا مردلہ بن جی کھانے دیتا نواز فرمایا پتر زبا تشید کرو بکری شبہن اللہ بکری زباوی امام ایسانس پاک نے کھانا کھا دا شام ہوئیے ادھا خامد گھار آیا امام ایدھا بابا سمجھ دگایا بابا ویڑے آیا کھاریا کے اندر سچی دا سگھارے چھشوکا دیئے سمجھ دگا آدھت کھارک نر میری بکری نظر نہیں آ رہی ہے امام ایدھا کی دسان مدینیوں دن مہمان آئے سن اونا دے چیرے بڑے سوئے سن بڑے خوبصورت جوانے اونا دے چیرے بڑے خوبصورت نے جدو اونا تنہ نے میرے کھوڑا کے بھوکتے پیاس دیگل کی دی میں دودھ پیلایا چنگا کھانا کھلایا پتا نہیں ہو کون نے پر شکلوں لگتے سن تگڑے خاندہ ہم دے دینے اونا دے چیرے دستے سن بڑے آدھی اولا دے اونا دیا شکلوں لگتے سن جنے میں ہائی در باپے نیا کیا چھلی ہو گئی ہیں ایک ہی بکری سی ہو بھی کھوا بیٹھی ہیں تنوں پتا نہیں کی بڑے گا چند دیر تو بات حالات بدلے اے امام تے بابا شدتے پیاس تے پھوک بھی بجاتوں غربت چھا گئی مدینے دی اس گلیے چا گئے جتے کھار زہر آدھا اے در جدو امام تے بابا دو میں اے در ماں چلتی چلتی اس گلیے چاہیے جتے کھار حضرتی امام احسن مٹبالا جہاں امام احسن گرد کو بار نکلے لے بے کے آتے سو بڑے بی بی نظر آئیے علی نانی بیٹا لگ گیا امام کریم جا کے میرے امام احسن لے فرمایا امام سے آنے ہمیں گوڑن امام اللہ امام احسن لے 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 میری اممہ دانا زہرائے باپ دانا مرتضائے نامے دانا مصطفیٰائے اممہ ایک بریزی تیرے میں مان سا اممہ او کھانا اممہ نے فرمایا اچھا اچھا میں نو ہڑی آگایا حضرت دیمہ میں حسن نے فرمایا پی پی کھارا جاؤ مہ گارا گئی حلید علی بیٹے نے اچھا کھارا کھلایا اچھا نباس پیش کیتا ہے پیش کر کے امہ غلامت فرمایا پیسے لے لے حضور اکم کیے فرمایا نے دی تیسی ایک بکری آہ یہ سبی بھی نے ایک بکری کھلایای سی چاکھ لے جاؤ ایک ہزار بکریہ خرید کے لیا تاکہ پتہ لکے اے مصطفیٰہ پتہ رے لکے آئے ضربائے آہ لکے جائے امامی اصلا آگے فرمایا اممہ ایک ہزار بکری دے ناما اممہ قبول کرے آجے صرف بکری نہیں فرمایا اممہ ایک ہزار تیرم بھی دے ناما غلام نے فرمایا اوہ دو میں کلہ نہیں گیا چالیس بی بھی دو میرے بھی حسین کو لے جاؤ ہزار تیرم بھی دے ناما جنیاں بکرییاں ایک ہزار اممہ نے کہنے دیتی ایک ہزار ایک ہزار ادار پکری نال غلام نال اممہ دی نال چودری تا بھانے دا رہا سبانہ دا جہاں اممہ اسے ہندہ دروازہ کھڑ گایا جہاں سید زار دا باہر نکڑیا نکڑ کے فرمایا اممہ پہچانے میں دھوڑا نہیں دا کرتے آگئے پہچانے کی فرمایا میں ہوا جنو کھڑا کھلایا غلام نال یزور تھا نو اممہ اصر نے پیدیا سکتہ مالا مرتضان فراندر اممہ خسیر پاک نے پرمایا اممہ ہر دوسانی خدمت کی تیزی خسانوں وقت پڑایا دے چھے میں حسن ایک جزار دی چھے میں جزار پکریہ سید دے دے چھے نہیں آگئے ہیں حسین فرمایا غلام نیڑیا غلام قریب آیا فرمایا اممہ اب جعفر پلے جا عبداللہ بن جعفر پلے جا دوہزار بکریان نوال نے اوئے دردار جیا کرے پکا نہیں ہو سکزا نوال اے نسل کریموں کی اے نسل کریموں کی لج پاڈر کرانا